شہر میں صبح صویرے ہلکی بارش، موسم مزید سر، ڈیویس ٹورڈ، پیکو روڈ، جیل روڈ، ڈاؤنشپ، کوٹ لکپت میں بوندہ باندی، مطلع عبر آلود، محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کے پیش گوئی سینئر صوبائی وزیر کے مشکلات میں اضافہ عبدالعلم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنچاب عبدالعلم خان کا اچناپ میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعلم خان گیارہ بجے نئے بافیس پہنچیں گے لاہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو امیگریشن حکام نے روک لیا امیگریشن حکام نے ایسی علمنام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر رسگر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی قرابی اصحیحت کا معاملہ میڈیکل بورٹ علاج معالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاملے کے لیے نیا بورٹ بنانے کی سپارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پیشر شگر اور خون کی شریعانوں کا مرز ہے عدویات میں معمولی ردو بدل کیا ہے تمام امراض کا علاج پاکستان میں ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاس کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی میڈیا ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنات کا شکوا وزیراعلا پنجاب کے ترجمان شہباز کل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورٹ نے نئی ریپورٹس کا موینہ کرنا ہے ڈاکٹر نیازی کی موت تلی کا معاملہ وزیراعلا پنجاب اور وزیر کانو راجہ بشارت کی ملاقات ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز کل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی موت تلی اسمبلی میں متفقہ قراردات کے بعد عمل میں لائی گئی راجہ بشارت نے وزیراعلا کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر نیازی کی موت تلی میں ملوث نہیں ڈاکٹر نیازی نے غیر اقلاقی طور پر کال ریکارڈ کی شالہ مار اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی واسی ہار گئی ورسہ کا احتجاج اسپتال انتظامیہ سے ترک کلامی احتجاج سے روکنے پر سکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پانی سیلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مقبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زت میں آ گیا تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان ٹرین کی ٹکر سے جان بہاک ہو گیا اینی شاہدین پولیس نے لاش تحویل میں لینے